والل کائپ دو ہزار تیس آج کی تازت نین پوائن سٹیبل جاری کر دی گئی والل کائپ کے کھیلے جانے والے بائیس میں میںچ میں عوانستان نے پاکستان کو شکاست دے دی اس لąć ر dragons کے بائیس میںچ ختم ہونے کے بعد پوائن سٹیبل کی کیا صورتحال ہے اور اس میںچ کے بعد پاکستان ٹیم کا کون سانمبار دبشور کرتے ہیں والل کائپ کے بیس میںچ ختم ہونے کے بعد کی لیٹس پوائن سٹیبل دوستو والل کپ کی تازہ پوائنٹس ٹیبل میں نمبر ٹین پہ نام آتے دیفائی چیمپن انگلینڈ انگلینڈ نے ٹوٹل چار مقابلے کھیلے ایک میں فتحاصل کی تین میں شکاس کا سامنا کرنا پڑا ٹوٹل پوائنٹ ٹو جبکہ نمبر نائن پہ نام آتے سری لنکا سری لنکا نے ٹوٹل چار میچ کھیلے ایک میں فتحاصل کی تین میں شکاس کا سامنا کرنا پڑا ٹوٹل پوائنٹ ٹو نمبر ایٹ پہ نام آتے ہیں نیدر لینڈ نیدر لینڈ نے بھی ٹوٹل چار مقابلے کھیلے ایک میں فتحاصل کی تین میں شکست کا سامنا کرنا پڑا ٹوٹل پوائنٹ ٹو نمبر سیون پہ نام آتے ہیں بنگلہ دیش بنگلہ دیش کی ٹیم نے ٹوٹل چار مقابلے کھیلے ایک میں فتحاصل کی تین میں شکست کا سامنا کرنا پڑا ٹوٹل پوائنٹ ٹو جبکہ نمبر سکس پہ نام آتے ہیں اغانستان افغانستان کی ٹیم نے ٹوٹل پانچ مقابلے کھیلے دو میں فتحاصل کی تین میں شکست کا سامنا کرنا پڑا افغانستان کے ٹوٹل پوائنٹ فور جبکہ نمبر فائی پہ نام آتے پاکستان پاکستان کی ٹیم نے ٹوٹل پانچ مقابلے کھیلے دو میں فتحاصل کی تین میں شکست کا سامنا کرنا پڑا ٹوٹل پوائنٹ فور جبکہ نمبر فور پہ نام آتے اسٹریلیا اسٹریلیا کی ٹیم نے بھی ٹوٹل چار مقابلے کھیلے دو میں فتح حاصل کی دو میں شکست کا سامنا کرنا پڑا ٹوٹل پوائنٹ فور نمبر تھری پہ ناماتے ساؤتھ افریقہ افریقہ نے بھی اب تک ٹوٹل چار مقابلے کھیلے تین میں فتح حاصل کی ایک مشکست کا سامنا کرنا پڑا ٹوٹل پوائنٹ سکس نمبر ٹو پہ ناماتے نیوزی لینڈ نیوزی لینڈ کی ٹیم نے بھی اب تک ٹوٹل پانچ مقابلے کھیلے چار میں فتح حاصل کی ایک میں شکست کا سامنا کرنا پڑا ٹوٹل پوائنٹ ایٹ نمبر ون پہ نام آتا ہے انڈیا انڈیا کی ٹیم نے اب تک ٹوٹل پانچ مقابلے کھیلے پانچ میچ میں کم جا بھی حاصل کی جبکہ انڈیا کے ٹوٹل پوائنٹ ٹین دو تجہتی ورل کپ کے بائیس میچ ختم ان کے بعد کی لیٹرز پوائنٹ سٹیبل دوستو اس میچ سے پہلے بھی پاکستان پوائنٹ ٹیبل میں پانچ میں نمبر پر تھا لیکن اس میچ میں شکست کھانے کے باوجود بھی پاکستان پوائنٹ ٹیبل میں پانچ میں نمبر پر موجود ہے